السلام علیکم ڈیئر ویورز آج کی ویڈیو میں ہم ایک روڈ بنائیں گے اور کھیت اور ایک چھوٹا سا گھر تو یہ روڈ بنانے کے لیے ہم نے سیدھی سکیل کے ساتھ پہلے لائن لگائی ہیں اور اب یہ کھیتوں کا ہلکہ سا ٹیچ دیا جا رہا ہے یہ ایک گھر بن رہا ہے تو گھر بنانے کے لیے وہی سکیل کے ساتھ سیدھی لائن لگائیں گے اس سے یہ ہوتا ہے کہ لائن سیدھی لگ جاتی ہے اور ٹائم بھی بچ جاتا ہے تو اب ہم یہ ایٹے بنانے کے لیے ہلکی چھوٹی سی وہ لائن لگائیں گے جو اس گھر کا اور ٹائلوں کا سائز ہوگا تو سکیل سے لائن سیدھی لگ جاتی ہے یہ ہماری ایٹے تیار ہو گئی ہیں تو پینسل آپ کو بھی استعمال کرلیں بس یہ ہے کہ نظر آنا چاہیے تو یہ عام طور پہ جو کھیتوں میں پانی لگانے کے لیے ایک ٹائل لگا جاتا ہے تو یہ وہ ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایسا ہوتا ہے بعض جگہ پہ کہ پانی نہیں ہوتا نہر کا تو اسے ہم پانی لگاتے ہیں تو یہ میں نے بنانے کی کوشش کی ہے اب اس کو ہم ڈرا کر دیں گے پینسل سے تو اس میں بس ایسا ہے کہ سائیڈوں پر زیادہ ڈار کر دیں گے اور درمیان میں سے ہلکا تو یہ بن جائے گا اس کے بعد کارٹن کی مدد سے ایٹوں پہ اور جہاں پہ بھی ہم نے وہ ڈرا کرنا ہے تو اسے کریں گے تو اسے ہی ہوتا ہے کہ ذرا صحیح سا ہو جاتا ہے اور ہر جگہ کور ہو جاتی ہے اب ہم یہ لائن جو بنا رہے ہیں یہ کھیتوں میں چلنے کے لیے جو جگہ ہوتی ہے بنائی ہوتی ہے تو یہ وہ بنائیں گے اس کو زیادہ ڈار کر دیں گے تاکہ یہ واسع ہو جائے اور پھر کارٹن کی مدد سے اس کو ہم برابر کر دیں گے کہ یہاں پہ زیادہ ڈار کرنا ہوگا زیادہ ڈار کر دیں گے جہاں پہ کم ہوگا وہاں پہ یہ کم ڈارک ہو جائے گا تو اس کے لیے ہم بی فور کوئی دوسری پینسل بھی استعمال کر لیں گے تو اس کے بعد یہ اس گھر کے ساتھ درخت بنے ہوئے ہیں عام طور پہ لگایا جاتے ہیں تاکہ سایا بنا رہے تو یہ ہم وہ بنائیں گے تو اس میں وہی کوئی خاص تقنیق نہیں ہے آپ درخت دیکھ لیں اور اس کو دیکھ کے ایک دو دفعہ بنائیں گے تو بالکل ایسا ہی بن جائے گا تو ایک درخت اس کے ہم نے ساتھ لگایا ایک اس کے سائیڈ پہ لگایا تو یہ بھی ایسا ہی ہم بنائیں گے تو اس میں پریکٹس ہے جتنی زیادہ پریکٹس کرو گے وہ آپ کا گھر بن جائے گا تو اس میں زیادہ پریشان ہی نہیں ہوگی تو اس کے بعد ہم اس کے ساتھ ہی ایک اور درخت بنائیں گے تو یہ بھی آپ پہلے اس کو پینسل کے ساتھ اچھی طرح اس کی شاخر بنا لیں گے تو بعد میں کارٹن کی مدد سے کیونکہ یہ ہم جو درخت بنا رہے ہیں یہ وہ درخت ہیں کہ جب پت جڑ کے موسم میں وہ پتے غائب ہو جاتے ہیں صرف شاخر رہ جاتی ہیں تو یہ وہ درخت ہیں اور اس کے ساتھ اب ہم یہ جھاڑیاں بنائیں گے تو اس کا بھی آسان طریقہ ہے کہ ایک سائیڈ زیادہ ڈار کر دیں اور ایک سائیڈ ہلکی اس کے نیچے والی جگہ نا کم ڈار کر دیں تو اس کے لیے بھی کوئی بھی آپ پینسل استعمال کر سکتے ہیں اس کا اتنا زیادہ ایشو نہیں ہوتا تو اس کے بعد یہ مکمل جھاڑیاں ہیں جو وہ عام طور پر کھیتوں میں پائی جاتی ہیں تو وہ بنا لیں گے کہ یہاں پہ جہاں پہ ہماری جھاڑی ختم ہوگی اس کو زیادہ ڈار کر دیں گے اور جہاں پہ درمیان والا حصہ ہے اس کو کارٹن کی مدد سے ہلکا اور جتنی چیز پیچھے ہوتی ہے اتنی کم نظر آتی یعنی دور جتنی چیز ہوگی وہ کم نظر آئے گی تو اس کے لیے ہم کارٹن سے جتنا زیادہ اس کو دور کرنا اتنا کم ڈار کریں گے بالکل معمولی سا ایک نشان سا نظر آئے گا کہ بہت دور بھی درخت لگے ہوئے تو جو سامنے والی جھاڑیاں تھی یا درختیں ان کو میں نے زیادہ ڈار کیا ہے اور جیسے جیسے وہ دور جا رہی ہیں ایسے ایسے ہی ہم نے ہلکا ہلکا ٹچ دیں گے تاکہ پتہ چلے کہ دور دور تک یہ جھاڑیاں بنی ہوئی ہیں تو اس میں کوئی خاص بس اتنی تقنیق نہیں ہے بس پینسل لیں اور ہلکا سا اس کو اس کا ٹچ دیں گے ابھی ہم جو روڑ کے ساتھ دیوار ہوتی ہے سائیڈوں پہ ابھی ہم وہ بنا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک بڑی سی دیوار بنا دیں گے تو جنگل ہمارا پرلی طرف رہ جائے گا دیوار اور یہ روڑ سامنے در اور اس روڑ پہ کاٹنے سے بلکل ہلکا ہلکا سا نا ڈرا کر دیں گے تاکہ ساری ایک وہ روڑ جو ہے بلکل برابر ہو جائے تو ایسے ہی سارے ہم جہاں پہ بھی آپ کو لگے درخت لگانے وہاں پہ درخت لگا دے اگر ایک اور گھر بنانا ہے وہ بنا دے کھیتوں میں کوئی فصل لگانا چاہتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ کی نظر میں کوئی غلطی ہو وہ آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں یا کوئی چیز پوچھنی ہو وہ بھی آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس چیز کو بھی ظاہر کر دیں تو تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے ملتے ہیں اسی طرح کی خوبصورت ایک ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ ملتے ہیں